اسلام علیکم تو تیرے بین کی اگلی اپسوڈ کافی سفرنس ہونے والی ہے کیونکہ مرتسم اور میرب کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے مرتسم میرب کے ماں باپ کو واپس دے آتا ہے اس کے پر دوہ کا نکاح شروع ہونے والا ہوتا ہے دونوں کو بلا لیتے ہیں نکاح کے لیے اور نکاح شروع ہو جاتا ہے مرتسم کی بہن ہیہا کو کہتی ہے اگر تم یہاں تگاوی ہو تو آگے بھی آؤ مجھنی عطاب آگے سے ہیہا کہتی ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتی نکاح کے بہن میری جان نہ لے لیں مجھ پر عذاب بن کر اتریں گے وہ میں نہیں سن سکتی مجھے یہی رہنے دو اور تم خود جاؤ میں تمہارے ہاتھ جوتی ہوں وردہ میں مر جاؤں گی اس پر مرتسم کو بہن وہاں اسے چھوڑ کر نکاح کی جگہ پر آ جاتی ہے اب جب نکاح خانگی جب سے نکاح کے لیے پوچھتا ہے کیا تمہیں مرتسم سے نکاح کو بولا پہلے تو میرب جواب نہیں دیتی لیکن بعد میں میرب کہتی ہے کہ مجھے یہ نکاح کو بول نہیں یہ سنتے ہی سب بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے میرب ان سب گھر بازوں سے بدلہ لے رہی ہے تو وہ نکاح سے انکار کرتی ہے وہاں سے سب کے سامنے اٹھ کر چل جاتی ہے سب بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں دنگ رہ جاتی ہیں ماں بیگم کو اور سب کو بہت زیادہ گساتا ہے کہ ہماری کتنی بدنامی ہو گئی ہیں مرتسم جاتا ہے میرب کو دیکھنے کے لیے ماں بیگم کو مرتسم روک لیتا ہے کہ آپ مت جائیے گا مرتسم جب میرب کو جاتا ہے لینے کے لیے کہ آخر اس نے شادی سے انکار کیوں کیا ہماری اس ابت فاک میں مل جائے گی مرتسم اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو تم یہ ایک ڈراما کیوں کیا ہماری بدنامی ہمارے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا میرب آگے سے یہ کہتی ہے کہ یہ شادی ہمارے لیے ایک سزا کے طور پر ہے مجھے یہ شادی سزا کے طور پر ملی ہے کیونکہ یہ ہم دونوں کے لیے سزا ہے تو اس سزا کے طور پر میں نے ایک فائل کچھ شرائط تیار کی ہے وہ شرائط رہیں گی تم وہ شرائط قبول کرو گے تو پھر یہ نکاح ہوگا کہتا کہ کیسی شرائط میرب کہتی ہے کہ یہ فائل میں شرائط ہے یہ پر ہو اور اگر یہ شرائط تمہیں قبول ہے تو پھر یہ نکاح ہوگا اور تمہارے گھر کی اسے بچے گی شرائط کا خلاصہ اگلی کس میں ہو لیکن وہ شرائط مرتب سے مان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک نائک دن تمہیں سب شرائط خلدی طور ہوگی امید ہے مجھے امید ہے کوئی کس پہت پسند آئی ہوگی اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں